اسلام علیکم گارڈنگ بیٹ پلیجر میں آپ کو خوش آمدید یہ جی آج میں فیلو ڈینڈرون کے آپ کو کٹنگ سے لگانا بتاؤں گی کیوں ہم لگائیں کہ ہمیں کیسے آئیڈیا ہوگی اب ہمیں اس کا نیا پودا بنانا ہے اور یا پھر یہ کنڈیشن پودے کی اس طرح کی ہے اور تقریبا مرنے ہیں قریب تو ہم کیا ٹریٹمنٹ کریں تو جی میں یہ کرنے لگی ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کس کو لگانا کیسے ہے اور اس کا ریزائیڈ تقریبا چار مہینے کا جو سکسٹین ہفتے ہوتے ہیں سولہ ہفتوں کا میں آپ کو اس کا ریزائیڈ بھی روٹس کا دکھاؤں گی کہ کیسا رہا تو چلیجی سب سے پہلے ہم کٹنگ کرتے ہیں اچھا جی آپ نے کٹنگ کر دی یہ ہٹائیے کٹنگ کر دیئے تو اور یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھتی ہے آپ یہ ہمارے جو ہے نا لیف ہے اچھا اس لیف کو میں لگاؤں گی پانی میں پکڑی ایسا پانی میں لگا دیئا یہ پانی میں لگا دیں تو پانی میں بھی یہ لگ جائے گا ہم اس کا ریزائیڈ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ پانی میں کیسے لگتا ہے یہ پانی میں لگ جائے گا اور یہ ہم نے ایک چھوٹی سی بوٹن لی ہے یہ دیکھئے ہم پانی میں لگا رہے ہیں اچھا جی نیکسٹ جو ہے ہم نے کٹنگ کی ہے یہ پانی میں لگ گیا اور دوسرا ہم نے جو آپ نے کٹنگ کی یہ نسلین کی ذرگی وہ کٹنگ یہ ہے یہ جو نسلین نے کٹنگ کی ہے یہ دیکھئے آپ اب یہ ہم دوسرے پوزے میں لگا رہے ہیں دیکھئے اس میں سے سٹراؤٹنگ ہو رہی ہے اس میں لگا دیجئے پلیس یہ بھی اس میں لگا دیجئے یہ آپ دیکھئے یہ جو ہے نا اس میں لگا رہے ہیں یہ ایک پوزہ یہ بن گیا ہمارا سائٹ سے یہاں تھوڑا دبا دیجئے تو دوسرا پوزہ ہمارا یہ بھی تیار ہو گیا ایک فیرو ڈینڈران سے ہم نے اتنے سارے بنائے اور یہ والا میں نے آپ کو بتایا کہ چار مینے یعنی کہ سکسٹین ہفتوں کا ہے اور اس کو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی تو نسلین اس کو کیجئے گا تاکہ نا یہ ہم دکھا سکیں اچھا گھبرائی ہے نیڈی روٹس کو ہوا نہیں لگے گی یہ جو ہے اس طرح سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ سولہ ہفتوں کا ریزرٹ دیکھنا چاہیں تو میں روٹس کا آپ کو یہ بھی دکھا دوں گی کہ یہ کس طرح سے روٹس اس کی جب ہوتی ہے تو کیسے اچھا سنی ہے نسلین اس کو نا دکھانا تھا آپ کو ہے ہی لیکن آپ اس کو کٹنگ کر دیجئے اس میں سے ایک اور پوضہ بن سکتا ہے آپ دیکھئے یہ پکڑیے یہاں سے نا آپ کو دیکھ رہا ہوگا نا یہ آپ کٹر لیجئے ایک منٹ جی آپ کٹنگ کیجئے اور بھی یہ آپ نے ایک اور کٹنگ کر دی یہ دیکھئے یہ ہم نے آپ کو پوضہ دکھایا تھا بارہ ہفتہ ہوگا اب آپ اس کے نا پورٹین سکسٹین اب اس کی آپ روٹس دکھائیے ہم نے سوچا کہ چلی آج آپ کو اس کا ریزرٹ بھی کتنے ہفتوں کا ریزرٹ بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں ذرا آسانی رہے آپ کو بھی کہ آپ ڈریں نہیں پلانٹ سے گھبرائیں نہیں یہ مجھے دکھائیے گا یہ دیکھئے آپ یہ یہ ہے ہمارا ریزرٹ میں نے سوچا اس کو آپ کا ریزرٹ بھی دکھا دوں سکسٹین ویکس کا اور یہ جو ہے اتنا آپ کا ہو جائے گا اور جب ہم نے لگایا تھا تو یہ جی ہمارا اس طرح سے ہی تھا یہ دیکھئے جو ابھی آپ کے سامنے کٹنگ کیے اس پوضے کی اور یہ چھوٹی سی بھی ہم نے جو لگایا ہے کوئی بتا دوں یہ چھوٹا سا یہ ہوتا ہے نا سپراوٹ ہوا ہوتا ہے یہ والا یہاں سے پھر آپ کی نئی روٹس نکلتی ہیں یہ جگہ یہ یہ جگہ اور یہ جگہ تو آپ کوشش کیجئے کہ اس طرح سے لگائیں جس میں اس طرح کی سپراوٹنگ ہو تو مجھے اب آپ اجازت دیجئے آپ نے ریزرٹ بھی دیکھ لیا اور کٹنگ اور ویڈیو بھی امید ہے کہ آپ کو فیروڈینڈرون لگانا بہت آسان لگے گا اچھا یہ انڈور پلانٹ ہے اور زیادہ پانی پسند نہیں کرتا لیکن اب ہی جو ہم نے کٹنگ کی ہے کٹنگ سے لگایا ہے تو ہمیں اس نے فوراں فوراں پانی ڈالنا ہوگا ورنہ آپ کا روٹ جو پلانٹ ہے وہ روٹ سے ڈیمیج ہو جائے گا تو آپ اس طرح کیجئے کہ یہ جو آپ نے جو روٹ نکالی تھی وہ بھی لگا رہے ہیں اور اس کو انڈور رکھیں گے اور انڈور رکھنے میں یہ نہیں کہ ٹوٹلی انڈور ہو آپ نے اچھی جگہ رکھنا ہے جہاں ہلکی پھولکی سن لائٹ ضرور آتی ہو اگر سن لائٹ بلکل نہیں آئے گی تب بھی جو اس کا یہ کلر ہے نا لیف کا یہ جو ہے نا اچھا نہیں ہوگا جتنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا تو آپ ایسا کیجئے کہ اس کو سن لائٹ میں رکھئے اور اچھا جو مٹی کے بات کر دوں مٹی جو ہے نا آپ وہ مٹی آپ اس طرح رکھیں گے کہ گارڈن سوائل جیسے اب یہ آپ نے کٹنگ لگائیں گے نا کٹنگ دیکھیں آپ نے یہ کٹنگ جو ہے یہ جو ہم رکھتے ہیں تو اس میں وہ رکھتے ہیں مٹی میں سوائل مکسٹر جو ہم بناتے ہیں اس میں ہم سمپل سی مٹی اور تھوڑی سی جو اگر آپ چاہیں تو کوکو پیٹ لے لیں ویسے کوکو پیٹ نہیں لیں تو بہتر ہے ویسے ہی آپ نا گارڈن سوائل لے لیں تو اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھا جب اس میں چارچے لیف آ جائیں تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اس میں فٹیلائزر کو اسی فٹیلائزر دے سکتے ہیں تو پانی کا ریزلٹ جو ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی یہ جو باٹل ہم نے بنائی ہے دیکھی ہے پانی کی تو پانی میں بھی لگایا ہے اور پانی کی باٹل کا بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی